بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی بندہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت سے مشرف ہوتا ہے تو وہ اس پیر کا مرید کہلاتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مریدین کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا ناظرین اکرام مریدین کی تین قسمیں ہیں مرید رسمی، مرید مطلبی اور مرید حقی مرید رسمی وہ مرید ہوتا ہے جو رسمی بیعت کرتا ہے اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کس کے مرید ہو تو کچھ دیر سوچنے کے بعد بتا دیا کہ فلاں پیر کا اور مرید مطلبی وہ مرید ہوتا ہے کہ جب حالات درست ہوں تو پیر کی خبر تک نہ ہو اور جب مصیبت آئے تو پیر کی طرف واویلہ کرتے ہوئے آتا ہے اور مطلب نکلنے کے بعد پھر پیر کو خیر آباد کہہ دیتا ہے اور مرید حقی وہ مرید ہوتا ہے جو دنیا اور دنیا والوں میں رہے اس کے حلال کمائے مزدوری کرے محنت مشکت کرے لیکن ایک لمحہ بھی یار کا خیال دل و دماغ سے مہب نہ ہونے دے دکھ ہو یا سکھ ہو خوشی ہو یا غمی ہو فارغ ہو یا مصروف نماز ہو یا ورد و وظائف محبوب کے تصور میں ڈوبا رہتا ہے اور مرشد سے کی ہوئے وعدوں کو سوزو گدازو محبت و اخلاص کے ساتھ پورا کرتا ہے جب یار کا تذکرہ ہو آنکھ بھر آتی ہے اور ہر وقت یاد میں سرد آہیں برتا ہے ناظرین یہی وہ مرید ہے جو اپنی مراد کو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرید حقی بنائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین